ہلو بیوورز اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امید آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کیمے کا اسٹو جو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کے لئے ہم نے ون کےجی کیمہ لیا ہے یہ روکھا کیمہ ہے بلکل اور تھوڑی سی ہم نے چکنائی عرقسس میں دلوائی ہے باقی یہ ہڈیاں ہیں کیمے میں یہ ہڈیاں بھی ٹالوں گی میں چکنائی والی چوسنے والی ہڈیاں ہیں یہ تو اس سے ذرا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے بلکل کیمہ نہیں پکاتی میں تھوڑی سی ہڈیاں ضرور جالتی ہیں تو یہ میں نے اس کے ساتھ لی ہے ایک کلو کیمہ ہے ہمارا آدھا کلو ہماری پیاز ہے اس کو میں باری کٹ کروں گی تمارٹر ہیں ہمارے پاس تقریباً دیر پاؤ اس کو بھی میں باری کٹ کروں گی لسن ایک لیا ہے ہم نے یہ اس کو بھی میں باری کٹ کروں گی اور یہ دو انچ کا ٹکڑا ہے ادھرک کا اس کو بھی میں باری کٹ کروں گی اور یہ ساری چیزیں ایک ساتھی کیمے میں چلی جائیں گی مسالے جو ہیں اس میں سپائسز وہ میں آپ کو بتاتی چلوں ہاف ٹی سپون ہم نے لی ہے لال پسی ہوئی مرچ ایک چپکی ہمارے پاس ہے زیرا ون ٹی سپون بھرکے ہمارے پاس ہے نمک ون ٹی سپون بھرکے ہمارے پاس حلدی اور ٹو ٹی سپون بھرکے ہمارے پاس ہٹی ہوئی لال مرچ اور یہ تھوڑا سا سابت گرم مسالہ ہے اس میں ایک بڑی لائچی ہے چار پانچ لونگے ہیں چار پانچ کاری مرچے ہیں اور یہ دارچین کا ٹکڑا ہے ایک ہنچ کا تو یہ تمامی سپائسز اس کے اندر جائیں گے تو آئیے چلتے ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جائے گا ون کپ آئیل تو یہ آئیل ہمارے پاس جگ میں موجود ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے تو آئیے چلتے ہیں اس کو چڑھانے کی طرف اچھا جی میں نے اپنے پورٹ میں جو ہے وہ فیما ڈال دیا ہے اب میں اپنے ہساپ سے ڈائرکل ڈال رہی ہوں اب اس کے اندر جائیں گے تمام سپائسز یہ آگے تمام سپائسز انسو کو ہم کریں گے میکس اب ہم چلتے ہیں تمام پیاس کاٹنے کی طرف وہ کاٹتے ہیں ہم اور پھر اس میں شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں جی تمام پیاس کاٹ ہو گئے ہیں اب یہ لسن بھی ہم نے چاپ کر لیا ہے اور ادرگ بھی چاپ کر لیا ہے یہ سارا سامان ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ جانتے ہے یہ سارا سامان آہ� ہے اور یہ پیاس بھی ہم نے کی تک کر لیا پیاس بھی ہمیں اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ یہ بھی آگئی ہے یہ تمام چیزز کے اندر آگئی ہیں اب ہم اس میں ایک گلاس پانی شامل کریں گے یہ ایک گلاس پانی ہے اب میں اس کے اندر premi pro دیا ہے اس کو اچھ سے میکس کرتی ہوں یہ دیکھیں جی ہم نے بہت اچھے قرآن سے میکس کر دیا ہے اب میں اس کو چولے کے اوپر ایکتی ہوں aaنچ پر جب اس میں ببلز آنے لگیں گے پکنا سٹارٹ جائے گا تو پھر میں ڈھکنا ڈھک کے اس کو سلو فلیم پر رب دوں گی اچھا جی یہ دیکھیں تیما ہمارا پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے فل آنچ پہ تھا اب میں اس کا فلیم سلو کر رہی ہوں یہ میں نے اس کا فلیم جو ہے وہ سلو کر دیا ہے اب میں اسے اوپر ڈھکوں گی دھکنا اور اب کیا کہتے ہیں اس کو میں آ کے چیک کرتی رہوں گی مدرہ سے بیس منٹ میں تو تکریبان دے گھنٹے میں ہمارا اسے رو ریڈی ہو جائے گا اچھا جی اس کو تکریبان دے گھنٹہ ہو چکا ہے میں بیچ بیچ میں چیک کر کے جاتی رہی ہوں یہ دیکھئے اس کو میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ابھی سلو بلاسہ ہے تو تھوڑی دے اس کو اور پکائیں گے میں نے ابھی تھوڑی دے پہلے آکے اس میں چھوٹی بالی جو حریمت سے ہیں وہ پاس سے چھے ملے گی اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں تاکہ اس میں اچھی سا خوش ہو آجائے تو اپنے در کے بعد ہم اس کو بونیں گے اچھی طرح سے اور پھر آپ کو رشاوٹ دیکھیں گے یہ دیکھیں جی کیمیکر سٹو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بہت جبردست بہت خوبصورت اور بہت ہی مزیدار اور جلدی سے تیار ہو جاتا ہے اس میں زیادہ مینک نہیں کرنی پڑتی بچے کوکنگ ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی گوشتی رجا سے تو یہ دیکھیں جی امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ہم نے اس کے ساتھ یہ سیلڈ بنایا ہے بہت ہی مزے کا اور خوبصورت تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملیں گے اپنی نیکسٹ بہت ہی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا ازازت دیجئے اللہ حافظ